دلہا دلہن اور انہی نمونوں سے ملوانے کے لیے خم لے کر آئے ہیں یہ مزدار ویڈیو تو دوستو بنے رہیے آخر تک نمبر سکس دوستو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ شادی میں اتنی بھی جلدی کیا کر لیں گے آرام سے تیس کی عمر میں شادی تو دوستو پھر برہاپے میں لڑکی نہ ملے گی اور آپ کا بھی یہی حال ہوگا جی ہاں دوستو یہ آدمی بکری سے شادی کر رہا ہے ارے بھائی ایسی بھی کیا جلدی ہے اس بکری کو شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور جو آدمی اس بکری کو لے کر گول گول پھیرے لے رہا ہے اس کے ہاتھ میں ہی بندن والا ڈوبٹہ جرا ہوا ہے تو ٹیکنیکل یہ آدمی بھی شادی شدہ ہو گیا کیوں دوستو صحیح کہانا نمبر فائف دوستو یہ ویڈیو دیکھ کر ہستے ہستے آپ کا پیٹ ضرور درد کرنے لگے گا جب گھرولی ارینج میریج کروا دیتے ہیں یا سنیاب سندیدہ لپسٹک لے کر دینے سے انکار کر دیتے ہیں تو کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے یہاں دلہن رانی اتنی زیادہ گسے میں آ گئی کہ لکڑی کی سیری لگا کر وہ گھر کی چھت پر چر گئی اور پھر سیری کو بھی پیر سے دور فینک دیا دلہن کا کہنا تھا کہ ہماری مانگی پوڑی کرو برنا میرے بنا ہی کر واپس جاؤ کیونکہ میں تو نیچے نہیں آنے والی اور دلہے کے ساتھ وہاں کھرے سب لوگ دلہن کو دیکھتے رہ گئے بائی صاحب دن شادی کے یہ حال ہے تو آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا نمبر فور دوستو اس کلپر کمنٹری کرنے سے پہلے ہی مجھے ہنسی آنے لگی ہے ایک یہ دلہا دلہن ہے جو پھیرے لیتے ہوئے ناچ رہے ہیں اور ایک یہ ہے جو بڑی محفل کے بیچ ڈانس پرفارمس دینے آئے ہیں لیکن یہ کیا بندروں کی طرح چھلانگ لگاتے ہوئے دلہے کا بیلنس ایسا بگرا کہ شادی کے دن ہی دلہا دلہنے اپنی ہڈ دیا اور بچی کچی عزت کے ساتھ چوچور کر دی ارے بھائی آخر یہ کوڈیو گرافر ہے کون جس نے رومینٹک کپل ڈانس کی جگہ انہی بندروں کی طرح اچھلگوت کرنا سکھا دیا نمبر ثری انڈین ممیوں کی خوابوں کی فیورٹ بہو اور یہ ہے محبتے ٹی وی شو کی لیڈ ایکٹرس دیوینکا ٹرپارٹی سچ میں بہت کیوٹ ہے اب آپ آج جولائی دو ہزار سولہ کی اس کلک کو دیکھ لیجئے جس دن دیوینکا کی ویوک بھائیہ سے شادی ہوئی کام کی وجہ سے دیوینکا کو شادی کے بعد سیدھا ائرپورٹ سے ہی نکلنا برا تھا اور دیوینکا کافی شرماتے ہوئے ودای کی رسمیں نبا رہی تھی تب کسی نے انہیں کہا کہ دیوینکا تیری ودائی ہے تھوڑا رو تو صحیح یار تب یہ مزاق میں ایسی روئی کہ جسے دے کر ہماری ہنسی کے تھاکے شوٹ جاتے ہیں نمبر دو دوستو شادیوں میں کیمرامین کئی بار تو سچ میں ناک میں دم کر کے رکھ دیتے ہیں کھانے والی سے لے کر سب سے آخر میں کرسی لے کر سونے والے تک کہ یہ سب براتیوں کی ویڈیو بنا ڈالتے ہیں اور پھر شادی کی ویڈیو میں اپنی ایسی عجیب حرکتیں دے کر ہم لوگ شرما جاتے ہیں دوستو اب اس لڑکی کو ہی دیکھ لیجئے جو مزے سے کھانا کھا رہی تھی لیکن تب اسے کیمرامین کی انٹری ہو جاتی ہے اور وہ ان کی ویڈیو بنانے لگتے ہیں جس کی وجہ سے اس لڑکی کو ہاتھ سے نبالا رکھ کر چمچ سے کھانا پڑتا ہے اسے کہتے ہیں مو سے نبالا چھیل لینا نمبر ون دوستو اب اس لڑکی کو دیکھو ارے ہم محترمہ کی خوبصورتی دیکھنے کی بات نہیں کر رہے بلکہ ان کے کھانے کے سٹائل کو دیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کھانا ملتے ہی بکر دی دی سب سے پہلے ادھر ادھر دیکھتی ہے پھر جب انہیں لگتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ کھانے کو چمچ سے کھانے کی بجائے کچھ اس طرح سے کھاتی ہے ویڈیو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ کھانا کافی ٹیسٹی ہوگا تو دوستو کیا آپ نے بھی کبھی کسی شادی میں اس طرح سے کھانا کھایا ہے اگر ہاں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے اس منفرہ چینل کو سبسکرائب کریں تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو